بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد محترم جناب سراج العق صاحب قائدین جماعت اسلامی عزیز بھائی اور دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دھرنے کے دوسرے دن پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی اپیل پر اور زیادہ یہاں پراہ نکلے ہیں دھرنے کی رانک برتی چلی جا رہی ہے آج آپ کے دلوں کو گرمانے والے بھی مقررین کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے مجھے یہ امید ہے کہ جس طرح سے رب کی رحمت بھی تھنڈی آواؤں کی صورت میں اس دھرنے کو شاداب کر رہی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ رحمتیں اور برکتیں پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے کل میرا اور آپ کا انتہان ہے پورے لاہر شہر کو ہم نے اکٹھا کر کے یہاں لے کر آنا ہے لاؤ گے انشاءاللہ آپ جتنے لوگ لائیں گے جناب سراج الحق صاحب اتنا ہی زوردار اعلان کریں گے وقت بدل رہا ہے پاکستان میں صرف پنجاب کے عوام نہیں گوادر سے تورخم تک پورے ملک کے عوام جاد اٹھے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت جاتی ہے تو آنے والی حکومتیں اس سے زیادہ بدحال کر جاتی ہیں لوگ پچھلی حکومتوں کو یاد کرتے ہیں یہ ساری حکومتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ ہو پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم یہ صرف نام ہیں یہ پیکنگ ہے پروڈکٹ ایک ہی ہے اور پروڈکٹ کیا ہے سرمایہ دار دور ہٹو سرمایہ دارو دور ہٹو سرمایہ دارو دور ہٹو سرمایہ دارو پروڈکٹ کیا ہے جاگیردار دور ہٹو زرگیردارو پروڈکٹ کیا ہے مافیا امریکہ کے یار آئی ایم ایف کے گماشتے اور ان کے ایجنٹ جنہوں نے پاکستانی عوام کے بالو بر بالو پر نوچ لیے ہیں وہ جو پارٹیوں کے حکمران تھے ان کو تو شوق ہوتا تھا مہینے میں بار بار کوئی امریکہ جاتا تھا کوئی چین جاتا تھا کوئی یورپ جاتا تھا وہ تو چلو جو تماشا کرتے تھے نگران اس سے آگے بڑھ گئے نگران وزیراعظم امریکہ پہنچ گئے اور نگران وزیراعظم چین پہنچ گئے پاکستان کے عوام کو بدحالی کا شکار کر رہے ہیں ایک ایک دورے پہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جس کا نتیجہ پھر روپیہ پیچھے جاتا ہے اور ڈالر آسمانوں پر پہنچتا ہے اس قوم کو سراب دکھاتے ہیں نارے دیتے ہیں قرض اتارو ملک شمارو اور جب لوگ اپنے جیبوں سے نکال نکال کر پیسے جمع کرواتے ہیں تو حکومت ختم ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ قرض ختم نہیں ہوئے قرض کئی گناہ آگے بڑھا دیئے ہیں سراب دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں کو پیرس بنا دیں گے لندن کی ترقی کا میار یہاں پر پیدا کر دیں گے خود لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور نارے لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت اس وقت ملے گی جب ووٹر کو عزت کی روٹی دو اور جب تک ووٹر کو عزت کی روٹی نہیں ملے گی اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت مجبوط نہیں ہو سکے گی ووٹر کو عزت کی روٹی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے جو آج بھی اس ملک میں خدمت خلق کا وہ کام کر رہی ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں جو حکمرانوں کے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر تعلیم کے لیے جب لوگ پہنچتے ہیں ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے تعلیمی اداروں کی صورتحال بیان کی شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا اور وہ پھر تعلیم حاصل کر سکے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ناکریہ نہیں ہے یہ جماعت اسلامی غلالی کا نیٹ ورک ہو یا جماعت کے اور ادارے ہوں لاکھوں لوگ بچے ان تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہسپتال بلڈ بینک خدمت کے ادارے آپ کے سہلابوں میں لوگوں کی مدد اگر یہ کام اپنی مدد آپ کے تحت ہم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو یقین جانئے کہ جب قوم کے خزانے سراج الحق کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو اس ملک کے مسائل ختم ہو کر رہ جائیں گے اے ملک ترقی آفتہ بھی ہوگا خوشحال بھی ہوگا کرنا کیا ہے اس ملک کو ان حکمرانوں سے بچانا ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے حسی کے کفن اوڑ کر بے غیرتی کی قبروں میں تفن ہو جاتے ہیں اور اٹھتے وہ سوقت ہیں کہ جب انہوں نے امریکہ لندن اور چین جانا ہو کانوں پر جھو نہیں رینک دی ہم بجلی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا آپ پیٹرول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں گیس بڑھائیں گے قوم کو چونہ لگائیں گے یاد رکھئے اب آپ کی باری ہے اٹھئے اور ان جاگیرداروں رساگیروں امریکہ کے یاروں کو چونہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں ایسا چونہ لگائیں کہ پھر یہ پاکستان کی طرف دیکھ نہ سکیں میرے بھائی اور دوستو یہ ایک اہم وقت ہے انتخابات کا زمانہ آن پڑا ہے اب آپ نے محنت کرنی ہے جماعت اسلامی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے آگے بڑھنا ہے جد جہد تیز کرنا ہے تیز کرو تیز کرو موسیقا اگر امیر نے اجربت انتخابت تیز کرو ہم لا اپن خلال امیر بھائین موسیقی